سری صدگرو دیوائے نمہ بھائیو بینو رام کا نام رام سے بڑھ کر ہے یہاں بات تو ایک دم ستھ ہے جو کام سیم رام جی نہیں کر سکتے وہ کام ان کا نام کر دیتا ہے تب ہی تو کلیو کیول نام آدھارہ کہا گیا ہے نام سے وہ سب کچھ پایا جا سکتا ہے جو کی جیو چاہتا ہے نام جب کرنے والا ایک آنند میں ہمیشہ رہتا ہے ایسا آنند جس کو سبدوں میں کوئی بیان نہیں کر سکتا تب ہی تو سنتجن جنگلوں میں بھوکے پیاسے سبھی موسموں کی مار کو جھیلتے ہوئے نام جب کرتے کرتے آنند میں چلے جاتے ہیں نام کے بارے میں کیا کہا جائے سبد کوس میں سبد کمپڑ جائیتے ہیں یہ عداس جو کہتا ہے کہ رام نام کا جب ہر جیو کو کرنا چاہیے بینہ نام جب کے کسی بھی پریشانی کو اپنے سے دور نہیں کیا جا سکتا رام نام کا چمتکار ہی ایسا ہے کہ وہ جیو کے ہر کشت کو ہر لیتا ہے اور جیو کو پرماتما کے قریب پہنچا دیتا ہے تہوی تو ہمارے ساستروں اور سنتجنوں نے نام کی مہیمہ کا گان کیا ہے جب بھی جیو پر کوئی کشت آتا ہے کوئی سنکٹ آتا ہے تو وہ پرماتما کے قریب جا کر ان سے کشتوں کو دور کرنے کی پریادتا کرتا ہے اگر رام نام کرتا رہے گا تو بھوتک کشتوں سے مکتی ستا ہی ملی آئے گی نام کے پربھاؤں سے دہک دیوک بھوتک تینوں پرکار کے سنتاپوں سے جیو کو مکتی ملی آتی ہے اور رام کے قریب ہو جاتا ہے جیو ابھی تک جتنے لوگوں کے سویم کے انمہوں کو یہ ویڈیو بنا کر دافنے ڈالے ہیں ان سبھی کو رام کے نام پر درم وشواس تھا تب ہی تو مرچ تک ویجی پراب تکل لی ایک بار نام مہاراج کی سرن میں آنے بھر کی دیری ہے بس آج یہ قطعہ جو دا سنانے جا رہا ہے وہ جھارگھنٹ سے سیوانگی جینے بھیجی ہے اس قطعہ کو سن کر آپ کو بھی نام مہاراج کی کرپا کے بارے میں پتا چل جائے گا اس قطعہ کو پورا جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک عوض دیکھئے گا اس کے ساتھ ہی یدی آپ رادہ نام کی مہمہ بانکہ بیہاری کی جی کی کرپا اور برندہ ونس جلی ست قطعہ کا آنن لینا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل اچھت پرباد کو جرور دیکھیں سیوانگی جی نے بتایا رام نام کی مہمہ اپرم پار ہے نام جب سے جیون میں سب کچھ اچھا ہی ہوتا ہے جس نے پربو کے نام کا سہارا لے لیا اس کو جیون میں کچھ اور کرنے کی جیورت نہیں ہوتی گروہ جی ہمارے سندھ جنتوں نام جب کی مہمہ کو گاتے ہیں کینٹو ہم جانتے ہوئے بھی ان سے انجان دہتے ہیں جس کے کاران پراردوس ہم کو کشت جھلنے پڑی آتے ہیں گروہ جی آپ صحیح کہتے ہیں کہ نام جب کرنے والے کی اچھا سویم پرماتمہ کرتا ہے یہ بات بلکل ست ہے میرے جیون میں یہ ہوا ہے اور میں نے رام نام کی سکتی کو محسوس کیا ہے گروہ جی کیول میرے ہی نہیں میرے ساتھ جتنے لوگ تھے نام جب کے پربھاؤ سے سبھی کے پراند بچ گئے گروہ جی آج میں اپنے جیون کے اسی انبھاؤ کو آپ کے ساتھ سیر کرنا چاہتی ہوں کہ جس سے جن لوگوں نے نام جب کرنا شروع نہیں کیا وہ لوگ نام جب کرنا شروع کر دیں جس سے ان کے اوپر بھی پربو کی کرپا ہو جائے گروہ جی میرا نام سیوانگی ہے میں جھارگھنٹ کی رہنے والی ہوں گروہ جی میرا پورا پریوار کافی دھارمک ہے ہمارے گھر پریوار میں سبھی لوگ دھارمک پروتی کے ہونے کے کارن ہمارا دھرم اور دھرم کی باتوں میں رجحانت جیادہ رہتا ہے میں کافی سمیہ سے آپ کا گوکل بھن ایوڈہ چینل دیکھتی آ رہی ہوں مجھ کو آپ کا چینل بہت اچھا لگتا تھا لوگوں کے انبھوں کو دیکھ کر ہمارا بھاو اور وسواس کئی گناہ بڑھ جاتا ہے میرا نام لیکھن کا کار میں نے اس کو دیکھ کر شروع کر دیا تھا جس میں مجھ کو بہت آنن ملتا تھا میں نے سوچا کہ بینہ گرو کے نام جب کا صحیح فل نہیں ملتا تو کسی کو تو گرو بنانا ہے لیکن آپ سے بات کرنے کی حمد نہیں کر پاتی تھی ایک دن بڑی حمد کر کے میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا اور اس کے بعد آپ سے وہ پچیس اپریل دو ہیچہ چوبیس کو میں نے نام دان لے لیا گرو جی آپ نے مجھے سیتہ رہم نام کا دان دیا جبکہ ورید تتہ سعودھانی کے بارے میں آپ نے مجھے وستار سے سمجھایا آپ سے نام دان ملنے کے بعد میرا نام جب شروع ہو گیا یہی نہیں نرنتر میرا نام جب چلتا ہی رہتا تھا نام مہاراج کی کرپہ سے میرے اوپر اتنی جلدی ہو جائے گی کرپہ میں نے سپنے میں نہیں سوچا تھا مئی ماں میں میرے ساتھ جو ہوا وہ آپ کو بتا رہی ہوں جس سے پتہ چل جائے گا کہ نام مہاراج کی کرپہ کے وچ چوبیس دنوں کے اندر اس داسی کے اوپر ہو گئی گرو جی میں میری پانچ نندے بھانجے بھانجے بہو ہم سب انیس مائی کو مسوری رشی کیس اور ہی دوار گھومنے کے لئے گئے تھے مسوری میں تھے مسوری میں تو سب کچھ اچھا رہا اور لوٹتے وقت ہم رشی کیس میں رکھے اور ہم سب نے سوچا کہ وہاں گنگا ندی میں ریور رافٹنگ کریں گے تو میرے بھانجے اور ان کی بہو اور پانچ نند ایسے ہم پانچ آٹھ ویکٹی جو ریور رافٹنگ کے لئے گئے تو اس نے ہمیں لائف جیکٹ پینا دی اور کچھ انسٹرکسن بھی دیئے تھے ہم سب بہت خوص ہوئے گنگا جی کو پڑام کیا اور رافٹ میں بیٹھ کر آگے بڑھے پہلے دو تین ریپیٹ میں تو ہم سوچے تھے اسی دوران میرا من میں نام جب لگا تھا چل رہا تھا جب ہم تھوڑا آگے ہوئے تو ایک ریپیٹ اتنا تیج آیا کہ وہ لہے اتنی تیج تھی کہ اس نے پہلے میری بھانجی بہو کو پانی میں گرا دیا پھر میری چھوٹی نند پانی میں گر گئی جب تک میں پیچھے ملکہ دیکھا تب تک میری بورٹ بھی پوری طرح سے پلٹ گئی ہم سب بورٹ کے نیچے تھے میں بہت گھبرا گئی سوچا کہ اب نہیں بچیں گے میں نے ایک ہاتھ سے رسی پکڑ رکھی تھی دوسرے ہاتھ کو ندی کے اوپر جوڑ دوسرے ہلا رہی تھی اتنے میں کسی نے میرا ہاتھ سے رسی چھوڑائی اور دونوں ہاتھوں سے مجھے دوسری راف میں کھینچ لیا لیکن مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا میں سمجھ گئی کہ بچانے والا کوئی اور نہیں میرے سیتہ رام جی اور ہنوان جی ہیں ورنہ میں بس نہیں سکتی تھی دوسرا چمت کا یہ ہوا کہ میرے ساتھ جتنے لوگ بھی ندی میں گیرے میں نے اسور سے پراتہ کی اسور ہم سبھی سرچت ہوں سبھی کو بچا لیجئے پھر میں نے چاروں طرف نجر گھومائے تو ہم سبھی سرچت کو سرچت بچا لیا گیا تھا کس نے بچایا ہاتھ کسی نے پکڑ لکھا تھا اور کنارے کر دیا میں آج بھی اس پل کو یاد کرتی ہوں تو میرے روئی کھڑیواتے ہیں کہ پربو کتنے دیالو ہیں وہ بھکتوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہر پل وہ ان کے ساتھ ہیں کنتو ہم لوگ ہیں کہ سنسار کی مایہ مو میں اتنے فسے ہیں کہ اس کرپا کو سمجھ نہیں پاتے گروہ جی میں نے اسی سمیے اسور کو بہت بہت دھنیواد دیا اور تب میں نے جانا کہ سچ میں نام جب میں بہت سکتی ہے گروہ جی میں پہلے بھی نام جب کرتی تھی اور آپ کی ویڈیو بھی لگاتا دیکھتی رہتی تھی پر میری آپ سے بات کرنے کی ہمت تو نہیں ہوتی تھی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا لیکن ایک بار ہمت کر کے میں نے آپ سے نام دان لیا تھا گروہ جی اس کے بعد سے نیرنتا میرا نام جب چل رہا ہے اور جو آنن ملتا ہے اس کو میں سبدوں میں بیان نہیں کر سکتی گروہ جی نام جب سے میں نے اپنے میں پایا کہ میرا گصہ اتنا کم ہو گیا یا کسی چمتکار سے کم نہیں تھا نام نے ایک ماہ کے اندر میرے اندر بہت بدلاؤ لادیا ہے اب زیادہ فالتو باتوں میرا من ہی نہیں رکھتا گروہ جی آپ کا بہت بہت دھنیواد گروہ جی اب میں جیون بھر نام جب کروں گی نام جب کرنے سے میرا من پرسند رہتا ہے ہمیسا لگتا ہے کہ اس ور اپنے ساتھ ہے گروہ جی آپ کو بہت بہت دھنیواد بھائیو بینو آپ نے دیکھا جب آپ کا من بھاو و وصوات کے ساتھ نام جب کرتا ہے تو آپ کا کلیان ہونا تو نشیت ہوتا ہے نام جا پکا کال بھی کچھ نہیں کر سکتا انہونی بھی بغل سے ہو کر نکل جاتی ہے آپ کو کھنوج بھی نہیں مار پاتی آپ کو کتاچی لگی ہوئے تھا کمنٹ میں جی سری رام لکھنا مد بھولیے گا جس سے داس کا منوبہ لگاتا بڑھتا رہے اور اچھے پرینڈا ذائق ویڈیو آپ کو پسٹت کرتا رہوں آپ سے نیوی دن ہے اگر آپ کے پاس بھی رام نام کا انوہ ہو تو اس کو میرے ایمیل یا واتساپ پر بھیج سکتے ہیں جس پر ویڈیو بنا کر اپنے چینل میں عوض پسٹت کروں گا ایمیل کا پتہ واتساپ نمبر ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دیئے ہوئے ہیں جائے جائے سیتا رہا ہوں